ویلکم بین ناظرین جس طرح بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ایک ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے ملکیر سروے کی ریپورٹ میرے پاس جس میں نوے فیصد پاکستانی ہیں سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو پچھلی حکومتوں کے حوالے سے مہنگائی بڑی ہے اور قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے کچھ فیکٹس ان فگرز ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک جو شرعہ تھی مہنگائی کی وہ چار اشاریہ چھ فیصد تھی یہی شرعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک دوہ اشاریہ پانچ فیصد تھی اور آج بھی شرعہ نو فیصد سے زائد ہے اس کے علاوہ اس سروے میں شامل آٹھ پچیاسی اشاریہ نو فیصد لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران ان کی آمدنی بھی کم ہو گئی ہے اور آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں جب مہنگائی اور بے روزگاری کی وجوہات کے بارے میں جانے کی کوشش کی گئی تو پچاس فیصد لوگوں نے اس کو حکومتی نا اہلی قرار دیا تیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کرپشن سولہ فیصد یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پالیسی پر عمل درامت نہ ہونا جبکہ نو فیصد یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتی معاملات میں سیاستدانوں کی بے جا مداقلت بھی ایک وجہ ہے اب ظاہرہ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کاکردگی ایسی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے ان کی آمدنی کم ہو رہی ہے تو ہم کیسے مخابلہ کر سکتے ہیں دوسرے ممالک سے مہنگائی کا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہیں اور کیسے وزیراعظم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سستہ ترین ملک ہے جبکہ ایسا جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ نہیں کہتی ہیں ندیم خوریشی صاحب کون ہے آپ لوگوں کے پاس کن رپورٹس کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور حکومت عوام کو تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ اچھا ہے سمیہ میں آپ کے اس سروے کی نتائج پر بڑا حرار ہوں کہ کسی ایک سروے نہیں ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ہے جو آپ نے پڑھا جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ہے جس بھی ادارے کا ہے جس بھی ادارے نے سروے کیا کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی انٹرنیشنل حالات بھی اس کا بہت بڑا پیش خیم ہے جو کنٹینر جس کا فریڈ چارز کرایا ہے کبھی دوبئی سے لاہور پہنچنے کا دو ہزار ڈالر تھا آج دس ہزار ڈالر ہے سر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی آمدنی نہیں بڑی ہے ساڑھے تین سال میں اگر ایک کوئی غریب شخص ہے تیس چالیس ساتھ کی آمدن والا منتری یا اس سے بھی کام تنخواہ دار ان کی بات تو پلکل جائز ہے اس کے لیے تو واقعی بڑے مشروع شخص آتا ہے اور جو لوگ اس ملک پہ بڑے بڑے بزنسز کار رہے ہیں اور تمام ان کے بزنسز وہ گارمنٹس کے ہوں وہ فارماسوٹیکل کے ہوں وہ آٹر موبائلز کے ہوں سر آپ غریب شخص کی بات کریں تو بہتر ہوگا جن کے لیے روز کی روٹی کھانا مشکل ہوگیا ہے میں آپ کو اکرز کروں گارمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو مشکلات ہیں کسی جگہ پرائنیسر نے یہ تو نہیں کہا کہ جی مہنگائی نہیں ہے کسی جگہ گارمنٹ کے کسی شخص نے تو نہیں کہا جی لوگ جھوپ بولنے ہیں ہم سب کون کرتے ہیں چونکہ ہم عوام سے متخب ہو کرائے ہیں ابھی بھی عوام کے درمیان ہے آپ کے پرگرام سے پہلے بھی میں اپنے حلقے انتخاب لوگوں میں موجود تھا یقیناً مشکلات ہیں لیکن اب ہم نے دیکھ رہی ہے کہ گارمنٹ کے جو میرز ہیں کیا وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف ہیں یا بگاڑ کی طرف ہیں چونکہ ایک ہجان برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں اپوزیشن کی وہ اجمان جماتے جو عرصہ دراز تک اقدار میں رہے ہیں آج اپوزیشن میں ہیں ان کے پاس اس میرز کے چورن کو بیچنے کے علاوہ کوئی پرڈکٹ نہیں ہے کوئی برینڈ نہیں ہے جس کو وہ سیل کر سکے گارمنٹ جو میرز دے رہی ہے سیلویز بڑھائی گئی ہیں بہت ساری چیزوں پر سبسیڈی دی گئی ہے بہت ساری جگہوں پر ٹیکسز کم کیا گیا ہے ڈیول ٹیکس ستم کم کیا گیا ہے ابھی جو میری بجٹ آ رہا ہے اس نے ٹیکسز میں اضافہ کیا جو آ رہا ہے آپ پتہ نہیں کونسی ٹیکسز میں کمی کی بات کریں خیر آپ کا پوائنٹ آیا کیونکہ مجھے سبی کا موقع بس پر لینا ہے میں پی جے میری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے بھی ندیم خریشی صاحب کہہ رہے ہیں حکومتی میجورز کیسے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اس مہنگائی کو کم کرنے کی حوالے سے حالات ٹھیک کرنے کی حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں واقعی حکومتی پولیسیاں ہیں کہیں دیکھیں جب ہم اس کرپشن کی بات کرتے ہیں تو جو بھی انکمبنٹ حکومت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھئی کرپشن بڑی ہو رہی ہے کرپشن پوری دنیا میں ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کیا آپ دیکھ لیں وہ جو انہوں نے سروے کیا گلوبل پینتیس پرسنٹ ایک طبقے کو لے کے ہے اور پچیس پرسنٹ دوسرے طبقے کو لے کے ہے اب یہ آپ کی ڈسپیریٹی ہوگی اس پر ڈیبیٹ ہوگی یہ دنیا ہی کرپٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جب آپ انسانیت کو لے کے آتے ہو تو ایک آپ کہتے ہیں گریڈ گریڈ آپ کہلو کہ بریڈز کرپشن تو یہ پوری دنیا کے اندر ہے اب بات آتی ہے بھئی ہمیں کرپشن نہیں چاہیے اب آپ اس پر ڈیبیٹ کریں بھئی ہمیں کرپشن نہیں چاہیے تو پھر آپ کرپشن کو کیسے ٹھیک کرو گے آپ اپنے اداروں کو تکڑا کرو آپ کے ادارے تکڑے نہیں ہیں آج کی بات نہیں ہے جو بھی حکومت ہے اس پر کہیں نہ کہیں کرپشن کا چارج لگ رہے ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں بکوز آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا ہے اور آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پرانے انکامبٹ یہ جو انہیٹڈ سسٹمز آ رہے ہیں سمیہ جب آپ ان کو نہیں ٹھیک کرو گے آج آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہو آپ نے دو ٹیلفون کالز کرنی ہے تین چٹیں بھیجنی ہے اور ایک سفارشی ساتھ بھیجنے تب آپ کا کام ہوگا اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے ستر سال سے چل رہا ہے یہ کیوں ہے اس لیے اس لیے کہ ایک تو ہم نے کومن آدمی کو اور پرٹیکلرلی دو سوبوں کو میں کہوں گا اور تیسرے کو میں بورڈر لان پر لے کے آتا ہوں سندھ کو بلوچستان کو آپ نے پوچھا نہیں فرنٹیر کو جس کو آپ کے پی کے کہتے ہیں اس کو نہیں پوچھا یہ ایسے محروم ہے کے لیے رہ گئے کہ یہاں کے بیچاروں یہ کہاں آتے لاہور آجاتے ہیں کہاں آتے کراچی آجاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہاں جاتے ہیں مجھے بتائیں نا آپ انڈسٹری صرف دو دو جگہ پہ کراچی اور لاہور اور اب فیصلہ باد بھی ہو گئی بھی ہے the thing is کہ ہمیں اس چیز پہ بہت غور و فکر سے کام کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے incumbent government and the prevailing opposition جب آپ اس پہ بیٹھو گے implementation of law ہوگی ہماری implementation of law نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے across the board یہ جب کوئی بھی نئی government آتی ہے سمیہ کوشش ساروں کی ہوتی ہے لیکن نیچے جو آپ کے parasائٹس ہیں اور کینسر ہے یہ کام ہی نہیں کر لے دیتا کسی کو اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ inclined ہوا ہوا ہے کوئی کسی کے ساتھ inclined ہوا ہوا ہے اور پرانی حکومتوں کے جو بندے ہیں وہ fitted ہیں وہ پرانی پارٹی اس کو support کرتے ہیں کلپشن ختم نہ ہونا یہ دو بڑی وجوہات ہیں لگاری صاحب ابھی منی بجٹ آ رہا ہے دوائیوں کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے ڈالے مارکٹ سے غائب ہو گئی ہیں مزید ٹیکسز لگ رہے ہیں پھر بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ملک میں پھر بھی دوسر ممالک کے حوالے سے کم ہے مہنگائی میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ارز کیا ہے اور بھی میں پھر دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں قیمتوں کا تحیون کیا جاتا ہے تو موازنہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں قیمتیں دیکھو آسٹریلیا میں قیمتیں دیکھو لندن میں قیمتیں دیکھو یورپ میں قیمتیں دیکھو اور جب ویجز کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یار سومالیا کی تنخائن دیکھو زیمبیا کی تنخائن دیکھو اور ایٹھوپیا کی تنخائن دیکھو نیپال کی تنخائیں دیکھو اب تو نیکال بھی ہم سے بہتر ہے اور سری لنکا بھی ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہے سارے ساؤٹ ایشن کنٹریز بھی ہم سے بہتر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کلا افغانستان بھی ہم سے بہتر ہو جائے لیکن ہم بہت برے حالات میں ہیں ہمیں اس بات تو تسلیم کرنا چاہئے گا دوسری بات یہ کہ ایک انجن ہے جو دنیا ساری کو چلاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایک سسٹم جیسے پی جے میر صاحب نے کہا اصل میں سسٹم خراب ہے نا بھائی آدمی سطح پر جو سسٹم اس دنیا کو چلا رہا ہے وہ کرپٹ ہے وہ بدماش سسٹم ہے جس کو ہم کائپٹلزم بھی کہتے ہیں یا اس کا کوئی اور نام رکھ لیں لیکن وہ جس سسٹم چلا رہا ہے وہ صرف کرپشن کی بنیاد پر چیزیں کو چلا رہا ہے اور ہر سطح پر یہ کرپشن پھیلی ہوئی ہے اور جو جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں ان کی انتظامی جنسیاں ہوتی ہیں اور اس کی اس سسٹم کے ہم دنیا بھار میں جو حکومتیں ہیں وہ سسٹم کے اور سسٹم اوپر سے نکے تک کرپٹ ہے اور جو ایڈالت تشکیل پاتے ہیں ان میں بھی کرپشن ہوگی ہر جگہ پر کرپشن موجود ہوگی ہمیں اصل بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ سسٹم جس نے زمین کے لیے جس نے پوری ہماری جو زندہ رہنے کی جو سارا سارا انوارمنٹ ہے اس کے لیے خطرات پیدا کر دیا ہیں اور سسٹم لوگوں کو کیا دینے کو تیار ہے لندن میں نعرہ لگایا گیا تھا بلکہ یوکے میں کہیں اور ہو رہی تھی جی ایٹ کی کارل جی ہم بھوک کو یا ہم پاورٹی کو جو ہے ہسٹری بنا دیں گے ختم کر دیں گے لیکن اب وہ بدترین ہسٹری ہو چکی ہے وہ بدترین ہسٹری بن چکی ہے ہمارے لیے ہم اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غربت کی شراب پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور پیسہ چند ہزار یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری پیکس آمدنی کتنی ہے ہمارے ملک میں ایک آدمی کی اور دوسرے ممالک میں کیا ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہئے بہت شکریہ آپ کا ندیم قریشی صاحب اور پی جے میر صاحب آپ دونوں ازرات کا بہت شکریہ اور ڈالر کی بات کریں تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر گر رہی ہے تو ذرا موازنہ کرتے ہیں کہ روپے کی قدر یہ کب کب ان کی ندوار میں کتنی گری ہے کیا صورتحال رہی ہے تو روپے کی قدر میں ناظرین تاریخ میں یہ دوسری بڑی قمی ہے وہ بتاؤں گی وہ کیسے کیونکہ ڈالر کی مقابل میں روپے کی جو قدر ہے اس میں سب سے بڑی قمی جو ہم نے دیکھی تھی وہ سکوت دھاکہ کے موقع پر دیکھی گئی تھی اور سکوت دھاکہ کے موقع پر روپے کی قدر اٹھاون فیصد کم ہو گئی تھی انیس سو اکھتر و بہتر میں ڈالر چار اشاریہ ساٹھ پیسے سے بڑھ کر گیارہ اشاریہ دس گیارہ روپے دس پیسے کا ہو گیا تھا اب گزشتہ چالیس ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی کرنسی تیس اشاریہ پانچ فیصد گرابٹ کا شکار رہی مشرف کے دور میں ڈالر جو تھا وہ ساٹھ روپے تک رہا ٹریپلز پارٹی کے دور میں یہی ڈالر نبی روپے کے گرد رہا نولے کے دور میں یہی ڈالر ایک سو تیس روپے تک پہنچ گیا تھا پی ٹی آئی کا دور حکومت دیکھ لیں تو گزشتہ تین سال اور چار ماہ یعنی کل چالیس ماہ کے دوران اگر دوزار اٹھارہ سے لے کر دسمبر دوزار اکیس میں پاکستانی روپے کی خدر میں تیس فیصد کی کمی ہوئی ہے اگر دوزار اٹھارہ میں یہ ڈالر ایک سو تیس روپے کا تھا اور دسمبر میں ابھی تک کی جو آج کی خیمت ہے وہ ہے ایک سو ستتر روپے چوالیس پیسے جو آج کی خیمت ہے چو سٹھ پیسے کی آج بھی اضافہ ہوا ہے ڈالر کی خیمت میں اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان ہیں وزارت خزانہ مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ مزمل صاحب ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ سفکوت دھاکہ کے بعد دوسری رفعہ ہوا ہے کہ روپے کی خدر اتنی زیادہ گر گئی ہے کیا وجہوات ہیں کیا اس کو حکومت جاننے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کہ ڈالر مسلسل کیوں بڑھ رہا ہے دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ سفکوت دھاکہ کے بعد روپے کی قدر سب سے زیادہ گری ہے تو مجھے تھوڑا سا اس پہ بات کرنی ہے یہ کہ جب سفکوت دھاکہ کے بعد روپے کی قدر گری تھی تو اس وقت دو چار پانچ روپے کا فرقایا ہوگا اب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ہی مثال لیتے دیتا ہوں آپ کو کہ دوہزار آٹھ نو میں اٹھاون روپے میں وہ آئے تھے اور اٹھاسی روپے میں چھوڑ کے گئے تو وہ جو ہے لگ بک ساٹھ فیسٹس سے زیادہ روپے کی قدر گری تھی پھر جو ہے پیمیلین آئی تو وہ جو ہے یعنی کہ تیس روپے اور ساٹھ فیسٹس تو اگر آپ اس کو سفکوت دھاکہ سے کمپیر کریں گی تو اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے پھر آئی پیمیلین کی حکومت انہوں نے اٹھاسی سے ایک سو پندرہ میں چھوڑ کے گئی پھر آئی پی ٹی آئی کی حکومت جب کیلٹیکر حکومت دے کے گئی ان کے حوالے کر کے گئی تو ایک سو تائیس کا ڈالر ایک سو تائیس سے ایک سو پیچھتر ہوا تو یہ تقریباً تین تیس چون تیس ویسٹ بنتا ہے تو یہ تھوڑا سا میں آپ سے اس لیے دیس اگری کروں گا کہ یہ جو آپ نے سکوٹے ڈھاکہ کے بات بولا یہ بڑا مجھے سمجھ نہیں آئی اب رہی بات دوسرا آپ نے بولا کہ جو ہے روپے کی قدر گر رہی ہے جو اس کے عوامل کے ہیں دیکھیں اس کے دو عوامل ہوتے ہیں ہمیشہ روپے کی قدر کو اگر معاشی طور پر دیکھا جائے تو آپ جن ممالک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کا اور آپ کا جو مہنگائی کا جو فرق ہوتا ہے وہ روپے کی قدر اس کی سلانہ گرتی ہے اس حساب سے تو اگر آپ انیس سو نوے سے موازنہ کریں یا جو بھی نئی حکومت آتی جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہر حکومت میں روپے کی قدر ایک نئے جگہ پہ چلی گئی ہماری اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ابھی تک جو ہے اپنے اس مسئلے کو حل نہیں کیا اور یہ آنے والی دور میں بھی آنے والی حکومتوں میں بھی اگر آپ کا مہنگائی کا اور جو دوسری عالمی مارکٹ میں جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں اگر ان کا فرق رہے گا تو آپ کی روپے کی قدر گرتی رہے گی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کمپیٹیٹفنس منٹین کرنے کے لیے اب آیا روپے کی قدر دو وجہ سے گرتی ہے ایک یہ گرتی ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور آپ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں اور ایک گرتی ہے کہ نہیں آپ کے خزانے بھرے ہوئے لیکن آپ کمپیٹیٹفنس اپنی منٹین کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی بارہ فیصد ہماری کرنسی گری ہے پچھلے چار پانچ مہینوں میں اس میں جاپان کی بھی چودہ فیصد کرنسی گری ہے اب جاپان کو تو ماشی دوالیا نہیں ہوگیا لیکن وہ اپنی کمپیٹیٹفنس کو انشور کر رہا ہے تو ہمارے اس وقت تاریخی ریزرز ہیں ابھی سعودی عرب کے پیسے آنے سے پہلے سولہ عرب دولر سے جب یہ ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت دس عرب دولر سے کم تھے ریزرز اب سولہ سعودی پیسے آگے ہیں تو انیس عرب دولر ہے کہ یہ کہیں سے ماشی تنظل اللی کی اس میں بات نہیں ہے یہ کمپیٹیٹیٹفنس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں تیوٹیٹیو وات اس امپورٹنٹ اس کی آپ کی معیشہ چلے اس میں گروت آئے اور ساتھ آپ کا جو ہے خسارے کو آپ سسٹین کرسکے وہ اس حکومت میں انشور کی ہے کہ ابھی ہمارا خسارہ آیا بھی ہے کیونکہ عالمی آپ کو پتہ ہے مارکٹس میں ہر چیز کی قیمت دغنی ہو گئی لیکن ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے اپنے ریزرز کو گھرنے نہیں دی اصرا اور ہم جو ہے اس کو سسٹین کر گئے یہ امپورٹنٹ ہے جب ہم سسٹین کریں گے تو لوگوں کو جو ہے ایک تو روزگار کا مواقع ملے گا اور دوسرا ان کی قوتیں خرید بھی بڑھے گی تو یہ ایک اس کے پیچھے شفٹ آیا ہے اور ہمارے لیے بہت آسان تھا اگر ہم چاہتے ہمارے پر اتنے ذخائر سے ہم روپے کی قدر کو مستحقم اسی ریٹ سے کر سکتے تھے تھوڑے سے ریزرس مارکٹ میں بیچ کے لیکن یہ ماضی میں ہوتا رہا تھا اور یہ پاکستان کے لیے پولیسی سود مند نہیں کرا دی وقتی طور پر اچھی رہی لیکن ایک دم جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوئے اور ہمارے خزانے خالی ہو جاتے رہے تو اس دفعہ جو ہے ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ ہم نے اپنے خزانے کو اور اپنی چیزوں کو جو بڑی مشکل سے کھڑا کیا دوہزار اٹھارہ کے بعد اس میں تنظل نہیں نہ آئے اور الحمدلہ ہم کانگام ہو گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مزمی اللہ علیہ السلام سب مائے ساتھ تمامت ہے صورتحال پر حکومتی پولیسی سے ہمیں آگاہ کر رہے اچھا ناظرین پروڑیم کے اس حصے میں فیصلہ بات کی خبر آپ کے سامنے آئی ہوگی اور وہ خبر کچھ اس طرح سے تھی کہ خواتین جن پر چوری کا الزام لگا فیصلہ بات میں اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ خواتین کو برہنہ کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا اور خواتین کو برہنہ کرنے تشدد کرنے کے الزام میں جو لوگ تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اچھا اس کے بعد ایک دوسرا روح بھی سامنے آیا جب دوسری اور سی 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 ٹی وی سامنے آئیں تو اس میں دیکھا خواتین خود دکان میں داخل ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جب دکاندار ان کو پکڑتا ہے اور پھر باہر لے کر آتا ہے تو ایک جو اس میں ایک عورت ہوتی ہے وہ اپنے کو خود برہنہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کے بعد جو دیگر خواتین ہیں وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ معاملہ ایک نیا روح اختیار کر جاتا ہے جس پر ابھی تک جو پولس اہلکار ہیں جو آفیسر ہیں ریجنل پولس آفیسر ان کا بیان یہ ہے کہ خواتین کو برہنہ کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا ان کو زدو کوپ کیا گیا زبردستی ان کو دکار کے اندر بند کیا گیا اور اسی عواز طریقہ جو مقدمہ ہے وہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن اس پر ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک حجوم کیسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ خودی وکیل خودی مدعی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے خودی فیصلہ کرنے والا کیسے بن جاتا ہے پچھلے دنوں جو سیلنکا کی شویری کی کچھ اس طریقے سے مارا گیا اور تشدد کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس طرح کے دیگر واقعات سوال میرا یہ ہے کہ کیسے حجوم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے سزا دینی ہے تشدد کرنا ہے کہ جان لے لینی ہے یا کیا کرنا ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی روایت ہے تو پرانی لیکن کب تک اس طرح ہوتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی